پہلا مباحثہ سکس کلاس کا شروع ہو رہا ہے ان کا ٹاپک یہ ہے کہ دور جدید میں تعلیم اردو میڈیم میں ہونی چاہیے یا انگلیش میڈیم میں یہ ان کا ٹاپک ہے تو مباحثے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں انگلیش میڈیم والے آئیں میڈے السلام علیکم ایڈوکیشن کا ہماری زندگی میں اہم رول ہے چاہے وہ ذریعہ تعلیم انگلیش ہو یا چاہے وہ اردو ہو اردو میڈیم مجھے یہاں پر انگلیش میڈیم کے بارے میں کے حق میں بات کرنے کا موقع ملے انگلیش زبان دنیا میں بولے جانے والی تمام عالمی زبان ہے اس کو ہر ملک میں بولا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے اگر ہم اس کو نہ سیکھیں تو ہم دوسرے ملکوں ملکوں کی بات سمجھنے سے کاثر ہوں گے اور اس کے بعد دور جدید کے تقاضوں کے لحاظ سے انگلیش زبان ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے ہم مثال کے دور پر دیکھیں گے ہر میڈیسن پر جو دہریر ہوتی ہے اس پر اکثر بھی اکثر ایک سائٹ پر انگلیش میں جبکہ دوسری سائٹ اس ملک کی مادری زبان لکھی ہوتی ہے اس سے بھی انگلیش زبان کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں اگر ہم کسی انٹرویو پر جائیں ہمیں انگلیش زبان پر عبور حاصل ہو تو ہمیں انٹرویو دینے میں آسانی ہوتی ہے اور مشکل پیش نہیں آتی ہمیں چاہیے کہ ہم انگلیش زبان میں مہارت حاصل کریں تاکہ ہم دنیا کے ساتھ قدم با قدم چال سکیں ہم انگلیش زبان سیکھ کر یہ دنیا کو اپنی باسم جا سکتے ہیں شکریہ میرے پیارے دوستو السلام علیکم جیسے کہ میرے بھائیوں نے کہا کہ دوری جدید میں تعلیم جو ہے تعلیم یعنی ایڈوکیشن کا ہماری زندگی میں بہت بڑا رول ہے اور چاہے یہ ذریعہ انگلیش میڈیم سے ہو یا پھر اردو میڈیم ہو دوستو انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم انگلیش میڈیم میں پڑھیں گے تو انگلیش زبان سیکھ کے باہر کے ملکوں میں جائیں گے اور بڑے بڑے عوضے لیں گے لیکن اگر آپ کو ایک بار اردو ہی صحیح نہیں بولنی آتے ہو آپ ایک دوسرے کے درمیان بات ہی نہیں کر سکتے ہو تو پھر آپ کیسے دوسرے ملکوں میں جا کر بڑے بڑے عوضے لیں گے بڑے بڑے عوضے دار ہوتے ہیں بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وقت بولے جا رہے ہوتے ہیں اور حکم کو حکم بولے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر کیونکہ انہوں نے اردو کو اہمیت ہی نہیں دی ہوتی وہ بچپن میں انگلیش میڈیم میں ہی پڑھتے رہتے ہوتے ہیں کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ وہ اردو میڈیم میں جا کے پڑھیں گے اور رہی بات انٹرویو کی تو کیا یہ انٹرویو اردو میں نہیں ہو سکتا کیا وہ اردو میں سوال نہیں پوچھ سکتے اور آپ نے کہا ہے کہ میڈیسن کے ایک طرف انگلیش میں لکھا ہوتا ہے تو کیا دوسری طرف پر اردو سے نہیں لکھا ہوتا کیا اس سے اردو کی اہمیت ظاہر نہیں ہوتی اردو ہماری مادری زبان ہے وہ کہتے ہیں نا کہ تو ہوا چلے ہس کی جال اور اپنی بھول گیا ہم دوسروں کی زبان اپنا رہے ہیں دوسروں کی تعلیم اپنا رہے ہیں اور اپنی بھول گیا ہمیں کیا بتا کہ ہم نے کونسی زبان بول لی ہے ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم نے انگلیش میں سارا زور دے دی ہے کس نے کہا ہے کہ ہم انگلیش کو سارا دے دیکھیں اس دنیا میں جتنے بھی ترقی آفتہ ملک ہے ایک چائنہ ہے ترکی ہے جاپان ہے روس ہے سب نے کس زبان میں ترقی حاصل کی ان کے پاس اپنے ترجمان ہوتے ہیں لیکن اپنی مالجی زبان کو کبھی نہیں چھوڑا میں ان سے یہ ہی بولوں گا کہ اگر آپ کو انگلیش سے اتنی اردو سے اتنی جلن ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ آ کے انگلیش میں بولیں اردو میں کیوں بولتے ہیں شکریہ اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ انگلیش میڈیم تعلیم کے حق میں ہے تو میرے بھائی یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اردو زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے اگر انہیں اردو زبان کی اتنی ہی محبت ہے تو یہ جا کر کسی اردو میڈیم سکول میں تعلیم حاصل کر لیں یہ ہمارے انگلیش میڈیم سکول میں کیا کرنے آتے ہیں اور دوسری بات کہ انگلیش میڈیم سکول میں کیا انہیں اردو نہیں سکھائی جاتی انہیں اردو سکھائی جاتی ہے لیکن ان کی ترقی کے لیے ان کے اچھے مفاد کو دیکھتے ہوئے انگلیش تعلیم ساتھ سکھائی جاتی ہے اردو میں تعلیم حاصل کرنا ہمارے ملک میں ہماری کامیابی کو یقینی بناتا ہے لیکن انگلیش میڈیم میں تعلیم حاصل کرنا ہمیں بین الاقوامی سطح پر ترقی یافتہ ممالک میں شمار کرتا ہے اگر ہم صرف اردو میڈیم تعلیم حاصل کریں تو ہماری ترقی صرف ہمارے ملک تک ہی محدود ہو جائے گی ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے ہمارے والدین ہمیں انگلیش میڈیم سکول اردو میڈیم سکول کی بجائے انگلیش میڈیم سکول کو کیوں بہتر سمجھتے ہیں انہیں کیوں اس میں پڑھاتے ہیں اس لئے پڑھاتے ہیں تاکہ کل کو جب یہ کسی عہدے پر پہنچیں تو کوئی ان کو ٹکر دینے والا نہ ہو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کو تو صرف اردو اپنے ملک کی زبان آتی ہے بین الاقوامی زبان تک نہیں آتی ان کے سامنے کوئی بڑا عہددار آجائے تعلیم جافتہ وہ ان سے بات کریں انگلیش میں اور یہ آگے سے اپنی اردو میں اس کو بات سنائیں تو اس بات کا کیا فائدہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اردو زبان ہی نہ آئے تو ہمیں ہماری تعلیم کا کیا فائدہ اردو تعلیم ان انگلیش تعلیم کے ساتھ سکھائی جاتی ہے اب اردو تعلیم کو نہ سیکھنا ان کی کمزوری ہے اگر یہ انگلیش تعلیم سیکھیں تو انہیں اردو نہیں آتی اس میں ان کی کمزوری ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ میڈیسن کے جو یہ سلپ ہوتی ہے اس میں ایک طرف انگلیش کے ساتھ اردو لکھی ہوتی ہے اس سے اردو کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے لیکن دنیا میں جتنی بھی میڈیسن سلپس ہیں سب کی دائیں طرف ایک انگلیش لازمی ہوتی ہے دوسری ان کی مادری زبان ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر انہیں اتنی ہی اردو سے محبت ہے تو جا کر کسی اردو میڈیم سکول میں پڑھیں اس سکول انگلیش میڈیم میں کیا کر رہے ہیں شکریہ میرے پیارے دوستوں السلام علیکم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے ٹوپک ہے کہ دور جدید میں تعلیم اردو میڈیم ہونے چاہیے یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے عزت دار ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں جا کر کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں جا کر ان سے بات کرتے ہیں جب انہیں اردو ہی صحیح طرح بولنی نہیں آئے گی وہ اپنے ملک کے لوگوں سے ہی بات نہیں کر پائیں گے تو دوسرے ملک میں دوسرے لوگوں سے بات کرنے کہ کیا فائدہ اسی طرح جیسے بچہ وارٹر وارٹر کہتا ہے مر گیا لیکن ماں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ دور جدید میں پڑھائی اردو میڈیا میں ہونے چاہیے شکریہ اسلام علیکم آج مجھے جس موقع آج مجھے جس موقع آج مجھے جس موقع آج مجھے جونسہ موضوع ملہ ہے اس کا انوان ہے تعلیم انگلیش میڈیم میں ہونا چاہیے ہونی چاہیے ہماری قومی زبان اردو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگلیش بھی سیکھنا بہت ضروری ہے ہمارے والدین ہمیں سکول میں انگلیش سیکھنے بھیجتے ہیں جب کوئی آدمی ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے ہم اس سے انگلیش میں سوال کرتے ہیں وہ کہتا ہے واہ کتنا لائک بچہ ہے اگر فرس کریں ہمارے سامنے ایک ترکی کا باشا امریکہ کا باشا بیٹھا ہے وہ پوچھتا ہے تمہارا کیا حال ہے ہم اس کا جواب ہی نہیں دے پاتے ہم اس کا جواب ہی نہیں دے پاتے شکریہ اسلام علیکم دوستو میرا آج کا موضوع ہے کہ تعلیم اردو زبان میں ہونی چاہیے کیونکہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس پر انگریزی زبان کا اتنا وزن ڈالا ہوا ہے کہ وہ انگریزی زبان سیکھ ہی نہیں پاتا جب تک وہ سیکھتا ہے تب تک وہ اپنی قومی زبان اردو بھول جاتا ہے کیونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے اگر اگر ہم اردو ہی نہ یاد کریں تو ہمارا اس ملک میں رہنے کا کیا فائدہ اور کہتے ہیں کہ ایک بچہ واتر واتر کہتا مر گیا لیکن ماں کو سمجھنا ہی کیا کہہ رہا ہے تو یہ اسی طرح ہوگا کہ اگر وہ بچے کو انگریزی نے یاد کی ہے اور تب تک وہ اردو بھول گیا ہے تو اس کے گھر والوں کو نہیں نہ پتا کہ انگریزی کیا کہہ رہا ہے تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اردو میں تعلیم حاصل کریں اگر انگریزی والا ٹیچر ہمیں انگریزی سمجھا رہا ہے یہ نہیں ہوتا کہ سارے سٹوڈنٹ لائک ہوتے ہیں کچھ بیٹ میں کمزور بھی ہوتے ہیں جنہیں سمجھ نہیں آتی تو اس وجہ سے اس کو کیا سمجھ آئے گی تو اردو میں ہمیں تعلیم حاصل کرنی شاہیے شکریہ اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا میرا موضوع ہے تعلیم انگلیش میڈیا میں ہونی چاہیے اردو زبان ویسے تو ہماری قومی زبان ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں انگلیش زبان سیکھنی پڑتی ہے انگلیش زبان ہمارے لئے بہت ضروری ہے یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر یہاں کوئی نیلائک بچہ بیٹھا ہو تو اس کو کچھ نہیں آتا تو وہ تو اس کی اپنی ہے کہ وہ سیکھ سکے ان کو میں سوال دیتا ہوں کہ یہ انگلیش میڈیا میں کیا کر رہے ہیں اردو میڈیا میں کیوں نہیں پڑتے شکریہ دوستو میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ نلائک بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کو انگلیش آتی نہیں ہے جہاں پر یہ انگلیش میڈیا میں پڑھ رہے ہیں اور ان کو کون سا موضوع اور جون سا موضوع نہیں کہہ رہا تب ہی تو کہتے ہیں کہ انگلیش میڈیا میں بھی نہیں بول سکتے ہیں انگلیش بھی نہیں بول سکتے ہیں اور اردو بھی نہیں بول سکتے ہیں اب دیکھیں جون سا موضوع کو کیا کہہ رہے تھے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نلائک ہے دوستو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے امریکہ کا بادشاہ بیٹھا ہوگا اگر آپ کو اردو ہی نہ آتی ہو تو آپ پاکستان میں کس مرتبے پر پہنچیں گے کہ آپ کے سامنے امریکہ کا بادشاہ آئے گا آپ کو اپنے درمیان اپنی زبان نہیں بولنی آئے گی تو کیا خواہت آپ کے سامنے امریکہ کا بادشاہ آئے گا آپ دوسرے ممالک کے پاس ترجمان ہیں تو پھر آپ کے پاس ترجمان ہونے چاہیے آپ کو اپنی اردو زبان پر عبور حاصل کرنا چاہیے آپ کو موضوع لفظ کہنا نہیں آتا اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی انگلیز زبان سیکھیں اگر ہم نے اردو زبان نہ سیکھی تو ہم دوسرے ممالک میں بے شک پاس ہو جائیں دوسرے ممالک میں ہمارا جتنا بڑا ردبہ ہو لیکن ہمارا اپنا وطن ہمارا پاکستان میں ہمیں کبھی بھی کوئی عدو اور مرتبہ حاصل نہیں ہوگا شکریہ